بسم اللہ الرحمن الرحیم بر اتنے سارے کام اور مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی تو جتنی بھی میں بنا سکی ہوں میرا آپ کو پسند آئے گی اور میری ویڈیو کو لائک بھی سوئے کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس وقت میں نے فروٹس کاٹے ہیں جو کہ ہم نے تو بہر کے ٹائم میں میں نے کاٹا شروع کر دیئے تھے تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں فریزر میں رکھ دوں گی میں اسے شام کے ٹائم پھر جب ہم نکالیں گے تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے کھا سکیں گے اور اس کے بعد پھر میں نے دہی بھلیوں کی تیاریاں کرنی تھی اس وقت کیلئے میں نے یہاں پہ آلو بوائل کر لیا ہے اسے بھی میں نے کاٹ کے بوائل کیا ہے کیونکہ آپ کو جیسے پتہ اوبالنے کے بعد آلو کی وہ شیپ نہیں رہتی ہے جیسے کہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس لئے میں نے انہیں پہلے ہی کاٹ کے بوائل کر لیا ہے یہ بھی دس سے پندہ من میں تیار ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے بھلیاں بھی بھگو کے رکھنے لگی ہوں تاکہ اس سے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے نیرم ہونے میں تو میں پہلے ہی اسے بھی بھگو کے رکھ دوں گی ٹھیک ہے یہ بھی کوئی آدھا گھنٹہ لیتی ہے اس لئے میں نے یہاں پہ دھیر ساری جو بھلیاں لی ہیں انہیں بھگو کے رکھنے لگی ہوں اور اگر افطار میں ایسی چیزیں نہ ہوں تو افطاری بھی ہماری نامکمل سی لگتی ہے پانی سے بھر کے میں نے اسے بھگو کے رکھ دیا ہے کمسکو آدھے گھنٹے تک بھگو کے رکھوں گے اور اس طرف میں نے ایک بھرا پتیلہ لے لیا ہے جس میں میں بنانے لگی ہوں کول ورنگ زیادہ تر جو سب سے زیادہ پی جاتی ہے وہی ہے جامشری جو کہ میں بنانے لگی ہوں جس کے لئے میں پہلے سے ہی ایک تیار کر دیتی ہوں تاکہ جس کے اندر شوگر وغیرہ ایٹ کرنی ہے وہ اچھے تھے اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے تو یہ میں نے ہسپے زیادہ پانی لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں شوگر ایٹ کر دی ہے وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور یہاں پہ میں نے تکملنگا بھی بھگو کے رکھ دیا ہے جسے کہ ہم چم چم بھی کہتے ہیں جو جامشری میں بہت زبردست سا ٹیسٹ لاتا ہے اور ساتھ ہی میں نے پھر اس میں جامشری بھی ایٹ کر دی ہے اس کے ساتھ میں اس میں نمک بھی ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور پھر میں اسے رکھ دوں گی تاکہ اس کے اندر شوگر ریزولف ہو جائے اور اس کے بعد یہاں پہ دھیر سارے انیاں یعنی کے پیاس میں نے اسے چھیل کے رکھ لئے تھے جس نے میں نے کارٹنے لگی ہوں پکوروں کے لیے اور دہی بھروں کے لیے یہاں پہ میں نے اتنی ساری سالات کارٹ لی ہے پیاز اور ٹماتر جس کے ساتھ اب میں دوسری سالات بند کو بھی بھی کارٹ لوں گی اور وہ بھی اسی میں ایٹ کر دوں گی یہ پیاز کی وجہ سے جو اتنے آنکھوں میں آنچھ ہوا ہے اسے تو آپ نہ پوچھئے اچھا جی خیر اس کے بعد ہم نے اس میں سالات ایٹ کر دیا اور اس طرف ہمارے پکوروں کا بھی تمام مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے جس میں ہم نے آلو پیاز اور پالک مکس کر دیا اور اب باری ہے اس میں بیسن ایٹ کرنے کی اب میں اس میں بیسن ایٹ کر رہی ہوں اس میں بھی کم از کم کوئی ایک کلو سے زیادہ بیسن ڈال رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہم پکورے بھی ڈھیر سارے بنانے لگے ہیں اس کے بعد پھر میں اس میں تمام مسالے جات ڈال گی اسے چھتر ریڈی سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد بھی اچھا طریقے سے بیٹر بنا کے پھر ہمیں اسے فرائی کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا تو میں نے ساتھ کارائیاں بھی رکھ لیں کام بھی ختم تو اس طرف ہم نے یہ پکورے پریڈی کر لیا ہے بہت زبردست سے اور اس کے ساتھ جو پرپریشن ہم نے کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہے وہ پرپریشن جو ہم نے نیچے کے پوشن میں کی تھی الحمدللہ بہت زبردستی لگ رہی تھی جس میں ہم نے تمام چیزیں بھی رکھتی تھی تمام فروٹس رکھتی تھے دہی بھلے اور پکورے اور سب سے زیادہ امپورٹن چیز خجور جو ہم نے یہاں پہ رکھ کے باقی چیزوں کے ساتھ ہم نے سرف کی تھی تو یہاں پہ یہ تمام پریپریشن ہو گئی تھی بس گیسٹ آنے تھے اور یہاں پہ افتاری کی رونک لگنی تھی تو اس کے ساتھ ہی پھر ہماری یہ نیچے جنس کا تھا پوشن اور اوپر یہ لیڈیز کے لیے ہم نے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہے اس کی پریپریشن اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارے یہاں پیس وقت آگئے تھی بریانی کی دیکھ جو کہ ہم نے باہر سے منگوائی تھی کیونکہ اتنی زیادہ بنانا گھر پہ پوسیبل نہیں تھا اور ماشاءاللہ مہمان بھی اتنے تھے اور ہم نے اپنے تمام گیسٹ اور تمام اپنے نیبرز میں بھی بانٹی تھی اس لئے یہ بریانی جو بہت زبردستی تھی بہت ٹیسٹی تھی وہ ہم سرف کرنے لگے تھے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا افتاری کے بعد پھر ہم نے ساتھ ہی کھانا بھی سرف کر دیا ایک یہی ماہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں دھیر ساری اللہ پاک رحمت نعمت نمازتا ہے اور رونکے بھی لگاتا ہے ایک یہی موقع ہوتا ہے ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا کیونکہ بہت کم موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے گھر جانے کا اور یہ جو سب سے زیادہ مسئلہ اب ہوا ہے جب کہ آ چکی ہے ایک بہت خطرناک بیماری جو کہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے گھر نہیں جا سکتے پر اللہ پاک نے یہ رحمت والا مہینہ بھیج کے پھر سے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا اللہ پاک یہ رحمت کے مہینے میں اس وبا سے ہمیں دور کرے اور خاتمہ کرے جل سے جلد آمین تو جی یہاں پہ کھانے کا تیاری ہو چکی تھی میں یہ سوف کرنے لگی تھی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے مہمانوں کی رونکے آپ دیکھیں آپ بھی ضرور کہیں گے ماشاءاللہ ہاں جی تو یہ نیچے اس وقت جنس سارے بیٹھے ہوئے ہیں جس میں تمہار میرے بھائی مامو چچا کے سب شامل ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے کھانا کھایا جا رہا ہے اور خوشگوار مور میں باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد تھکاوت کو دور کرنے کے لیے میں نے بنائی فٹا فٹ چائے جو کہ کھانے کے بعد بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ سب نے پی اور جو اہم کام تھا وہ تھا یہ برطنوں کا جسے ہم نے رات میں ہی ختم کیا تاکہ صبح کے لیے یہ کام ہمارے لیے نہ رہ جائے اور لاس میں میں نے پیئے اپنا یہ شربت جس کی وجہ سے میں نے اپنی تھکاوت دور کی اور اس کے ساتھ ہی میرا ہوتا ہے ویلوگ یہی پر ختم امید آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور ایک بر میرے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ واپس آؤں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ